سامعین حضرت یہ پرورام ریاض الدین قادری کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے سامعین حضرت یہ پیش کیا جا رہا ہے مرر تھی وستو با با ببقیل اعلیٰ ومدنا فشاہ نکا با کونسیل او ادنا فاوہا الابدہی موہا صدق اللہ علیہ وسلم این شاہ اللہ علیہ وسلم وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے قرب کے سامہ عرب کے مہمان کے لئے تھے وہاں فلک پر یہاں زمین پر رکھیتی شادی مچی تھی دھومیں اعلیٰ حضرت کی یہ اشار ہیں واقع میراج کو اعلیٰ حضرت نے ایک منظوم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے میراج کا تذکرہ قرآن شریف کی تین مقامات بکھیا پچھلے جمعہ اور سنیچر کی رات میں میں نے تقریباً پونے تین گھنٹا پندر ربے پارہ سور بنی اسرائیل کی جو پہلی آیتِ کریمہ ہے جو سبحان اللہ سی اثرابی افدہی لیلہ کے جہت مختبو کر چکا ہوں اور آج جو آیتِ کریمہ میں نے ستائیسوہ پارہ سور رجم کی تیراوت کی ہے جس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے دیارے حبیق تازدارِ انبیاء صلی اللہ تعالیٰ و صلی اللہ علیہ وسلم کے بابے میراج کا تذکرہ فرمایا ہے تو میں نے چاہا کہ پھر کچھ گفتگو جو رہ گئی تھی پونے تین گھنٹیں مکمل نہ ہو سکی آج بھی نیا چہرہ ہے نئے لوگ ہیں تو میں نے چاہا کہ کچھ اس کی روشنی پھر سے ڈال دی جائے تو اللہ حضرت فرما رہے ہیں وہاں پلک پر یہاں زمین پر رجی کی شادی مچی تھی دھومیں مدھر سے انوار ہست آتے ادھر سے نغمات اٹھ رہے تھے اور آگے فرماتے ہیں خوشی کی بادل امن کی آئے دلوں کی تاؤس رنگ لائے وہ نغمِ نعمت کا سما تھا حرم کو وجد آ رہے تھے خدا ہی دے صبر جان پر غم دکھاؤ کیوں کر تجھے وہ عالم کہ جب ان کو جھرمٹ ملے کی قدسی جنہ کا دولہ بنا رہے تھے اور اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا پٹ رہا تھا بارہ یہ جاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مامی دے تھے اور آگے فرماتے ہیں وہی اب تک وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گیرات پانی کٹوری تاروں نے بھر لیے تھے اور آگے فرماتے ہیں بچا جو طلبوں کا دھوان بنا وہ جنت کا رنگ و روغن بچا جو طلبوں کا دھوان بنا وہ جنت کا رنگ و روغن نہانے میں جنہوں نے دولہ کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے اور نماز اقصہ میں تھا یہی سر نماز اقصہ میں تھا یہی سر کہ آیاں ہو مانع اول و آخر سرکار ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصہ میں حضرت آدم سے لے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء و مرسلین کی امامت فرمائی ہے یہ بات حدیث صحیح سے ثابت ہے اور سرکار کا مسجد حرام سے مسجد اقصہ تشریف لے جانا یہ بات قرآن سے ثابت ہے تو نماز اقصہ میں تھا یہی سر کہ آیاں ہو مانع اول و آخر کہ پیچھے ہیں دست بست حاضر جو آکے سلطنت کر گئے تھے تمام انبیاء و مرسلین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے میں نے ایک جملہ کہا تو اس کی تشریعہ دھونی رہ گئی تھی کہ مسجد اقصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی محراج ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت یہ بھی نور ہے سرکار کی بشریت یہ بھی نور ہے تو جب بشریت نور ہے تو پھر نورانیت کا کیا عالم ہوگا کسی سے آج میں اپنی عنوان کا تقریر کے بعد شروعات کر رہا ہوں لہذا کچھ بھی ارد و معروض سے قبل بارگاہ ہے رسالت میں درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا شکینا حبیبنا نبینا مولانا محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا ہے الگ الگ قید کے لوگ ہیں کسی نے تو یہ کہا کہ یہ میراج کا جو واقعہ ہے یہ خواب کا معاملہ تھا کسی نے یہ کہا یہ میراج کا جو واقعہ ہے یہ روحانی تھا تو آپ ذہن نشی کر لیں پھر سے اس گفتگو کے یہ سرکار کے یہ جو میراج کا واقعہ ہے نہ یہ روحانی ہے اور نہ یہ خواب کا معاملہ ہے یہ میراج جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جسم و جسمانیات کے ساتھ کر آیا کیونکہ قرآن کریم کی آیت کریمہ کی جو شروعات اللہ نے فرمایا سبحان اللذی تو سبحان اللذی عربی گرامر میں قسم کا قسم ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم تھا کے بیان فرما رہا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئے اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں تو پروردگار عالم نے اپنے ذات کی قسم یاد فرما کر کے یہ اعلان فرما دی یہ ظاہر سے بات معاملہ چھوٹا ہو تو کوئی بہت بڑی قسم نہیں کھائے گا نا اگر یہ خواب کا معاملہ ہوتا تو قسم کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ خواب میں ایک آدمی مکہ مدینہ کہیں بھی چلا جائے کوئی اس کا انکار نہیں کرے گا کہ سرکار نے کہا جسم و جسمانیات کے ساتھ گیا کافروں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا جواب دیا یہ میرے حبیب سے مت پوچھو انہوں نے کب کہا کہ میں گیا رب العالمین کہ رہا ہے میں لے کر کے گیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سبحان اللہ اسرہ بیبد ہی پاک ہے وہ رب بلند و بالا ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو لے گیا پرورتگار عالم نے اپنی ذات کی قسم یاد فرما کر گیا یہ اعلان فرما دیا کہ یہ معاملہ جسم و جسمانیات کے ساتھ کر موجزہ کہتے ہی اسے نا کہ جو بندے کے سمجھ میں نہ آئے جو انسان کے سمجھ میں نہ آئے اور اللہ کا نبی وہ کر کے دکھا دے یہی تو موجزہ ہے تو قرآن کریم کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے تعلق سے ہم نے کہا قرآن کریم کی سولو میں پارے سے من استدلال کیا تو رب نے فرما مِنَهَا قَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِلُكُمْ وَمِنْهَا نُفْرَجُكُمْ طَارَةً حُفْرَا کہ ہم نے تمہیں اسی سے پیدا کیا اسی میں لوٹا دیں گے اور پھر ہم اسی سے تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے تو پتا جا چلا کہ ہل انسان کی خمیر کی مٹی وہیں سے لی جاتی ہے جہاں انتقال کے بعد وہ دفن ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت بشری خمیر کی مٹی سرکار نور ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نور ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار کی بشریت یہ بھی نور ہے سرکار کی بشریت یہ بھی نور ہے اس طور پر کہ یہ متفقہ فیصلہ ہے ہر انسان کی خمیر کی مٹی وہیں سی لی جاتی ہے جہاں انتقال کے بعد وہ دفن ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خمیر کی مٹی بشریت بشری خمیر کی مٹی وہاں سے اٹھائی گئی جہاں آج گمبد خضرہ ہے ہے نا جہاں سرکار کا روصہ ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے سید الملائکہ جبریل ایمین سے فرمایا کہ جاؤ میں اپنے حبیر کی بشری خمیر بنانا چاہتا ہوں جاؤ ایک مشتقات اٹھا کے لاؤ سید الملائکہ نے پوچھا ہے مولا کہاں سے لاؤں پربرد یارِ عالم نے فرمایا مدینہ منوبرہ سے لے کر گیا اور جب سید الملائکہ وہاں پہنچے اس سے پہلے اللہ نے اس زمین کے اوپر جنت کا ٹکڑا رہج دیا حدیث پاک ہے سرکار نے فرمایا مَا بَعِنَا بَعِدِي وَبَعِدِي کہ میرے ممبر اور میرے گھر کے بیچ کی جگہ جنت کی کیاری ہے آپ گئے ہیں دیکھیں تو ایسے ہی ناوز دیا گیا جنت کی کیاری ایسے ہی بول دیا گیا ریاست الجنہ نہیں حقیقت معنوں میں وہ ریاست الجنہ ہے صحیح معنوں میں وہ جنت کی کیاری ہے اور جنت یہ نور ہے جنت کے باغات نور ہے جنت کے محلات نور ہے جنت کے شہر نور ہے جنت کے حور و غلمہ نور ہے کیونکہ جنت اس زمین کی شہ نہیں جنت عالمِ بالا کی شئے ہے جنت ملائے عالیٰ کی شئے ہے تو جنت نور تو وہاں کی زمین نور وہاں کی مٹی نور وہاں کی نہر نور اور جب اللہ تعالیٰ نے جنت کا ٹکڑا وہاں پہ رکھ دیا اب سید الملائکہ لے کر کے جا رہے ہیں تو بتاؤ وہ خمیر کی مٹی کہاں سلی گئی کہاں سلی گئی جب اگر تم اس حدیث کو مانتے ہو کہ یہ ریاست الجنہ ہے قرآن کی سایت کو مانتے ہو نتیجہ نکالو تم بتاؤ کہ اب سرکار کی بشری خمیر کی مٹی کہاں سلی گئی ریاست الجنہ سلی گئی نا اور ریاست الجنہ نور ہے تو سرکار کی بشری خمیر کی جو مٹی لی گئی وہ بھی نور سے لی گئی اور اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی اٹھا کے نہیں بنوا دیا یہاں سے وہ مٹی لے کے گئی جب یہ مٹی اٹھائی گئی سید الملائکہ لے کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے کاؤسر و تسلیم سے دھویا تھا جنت کا ٹھوڑا رکھا گیا زمین پر تو یہ زمین اس چکرے سے ٹچ ہوئی مس ہوئی لگی اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ریاست الجنہ ہے مگر زمین پر رکھی گئی زمین کی آلائش اگر لگ گئی ہو تو پہلے اسے کاؤسر و تسلیم سے جنت کے نہر سے دھو دیا جائے تاکہ زمین کی آلائش پاک ہو جائے ساف ہو جائے اس کے بعد میرے حبیب کی بشری خمیر کو تیار کیا جائے تو سرکار اب ماں حصل کیا ہوا کہ اللہ کے رسول پیدائش پہلے بھی نور تھے سرکار دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی نور سرکار دنیا میں تشریف لائے تب بھی نور سرکار دنیا سے تشریف لے گئے تب بھی نور اور سرکار آج کبرِ انور میں ہے تب بھی وہ جگہ بھی نور اور سرکار قیامت کے دن اٹھیں گے تو بھی نور ہی نور تو جب مصطفیٰ جانے رحمت کی بشریت نور ہے تو نور کا علم کیا ہوگا وہ نورنالا نور ہے بشریت نور تو نورانیت کا علم کیا کہ مصطفیٰ کی نورانیت نورنالا نور ہے کوئی نہ مانے تو اس کے لئے کیا ہے ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ دانا پانی ہے نبی کا کھانا پینا چھوڑ دے دانا پانی ہے نبی کا کھانا پینا چھوڑ دے یہ ہوائیں بھی ہیں ان کی سانس لینا چھوڑ دے کیونکہ اللہ نے کہا دیا دانا پینا کھانا پینا چھوڑ دے یہ ہوائیں بھی ہیں یہ ہوائیں بھی ہیں ان کی سانس لینا چھوڑ دے اور ہوتی ہے گر تجھے تکلیف نجدی سرکار سے ہوتی ہے گر تکلیف تجھے نجدی سرکار سے ساری دنیا ہے نبی کی تُو یہ دنیا چھوڑ دے اور آتشے دوسخ سے آتشے دوسخ سے گر بچنا ہے تجھ کو نجدیا اپنے جیسا سرورِ عالم کو کہنا چھوڑ دے وَدْ دُحَا جِهْرَا نبی کا وَلْ لَيْلْ زُلْفِ عَمْدْرِ گر تجھے انکار ہے قرآن پڑھنا چھوڑ دے گر تجھے انکار ہے قرآن پڑھنا چھوڑ دے پر مصطفیٰ کے ہی وسیلے سے ہوئی ہے کم نماز مصطفیٰ کے ہی وسیلے سے ہوئی ہے کم نماز گر وسیلے کا تُو ہے منکر پانچ پڑھنا چھوڑ دے قرآنِ کریم کی جو آیتِ کریمہ ہم نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے تشریف و مہیں وہاں تک کر چکا تھا کہ آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا تین حصوں میں سفرِ میراج ہے تین حصوں میں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے تین میراج کا سفر تین ٹکڑوں میں ہوا سرکار کی زندگی کی حصوں میں بٹی ہے ایک ہے بشریت ایک ہے نورانیت ایک ہے حقیقت بشریت اس دنیا کے لیے نورانیت اس دنیا کے لیے حقیقت قربے خاص کے لیے میراج کا سفر دین حصوں میں ہوا مسجدے حرام سے لے کے مسجدی اقصہ تک مسجدی اقصہ سے لے کے صدرت المنتحہ تک صدرت المنتحہ سے لے کر کے عالم حاؤد تک عالمِ ناسود کا سفر ختم ہوا عالمِ ناسود کا سفر ختم ہوا عالمِ ملکود کا سفر شروع ہوا عالمِ ملکود کا ختم ہوا عالمِ جبرود کا شروع ہوا وہ ختم ہوا عالمِ جبرود کا سفر ختم ہوا تو عالمِ حاغود کا سفر شروع ہوا اور یہ عالمِ ناسود ملکود جبرود حاغود یہ سب ایک عالم ہے اور قرب خاص میں جب سرکار اللہ کی ذات کے قریب ہوتے رہے قرب خاص میں عالمِ حاہود میں جب کچھ بھی نہیں تو پھر ہر پردے پر ہر اس پر رب کی ذات کا جلبہ چڑھتا رہا ہے عالمِ سفر میں میراج میں عالمِ حاہود میں کچھ بھی نہیں نور ہی نور کوئی سواری نہیں نمائندہ خاص بھی نہیں بوراک بھی نہیں رفرب بھی نہیں نور کا حالہ بھی نہیں نور کا تخت بھی نہیں کوئی فرشتہ نہیں کچھ بھی نہیں رب کی ذات سے قریب ہوتے گئے اور ہر ایک رب کی جلال کا رب کی ذات کا صفات کا نور مصطفیٰ جانر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات پر چوڑتا گیا ہے صرف ایک فرق رہ گیا جسے واضح کرنا بہت ضروری ہے جسے سمجھنا بہت ضرور سارے پردے ہٹا دئیے گئے ہیں صرف ایک فرق رہ گیا ایک فرق رہ گیا ہے وہ یہ کہ وہ معبود تھا یہ عبد تھا وہ اللہ ہے یہ بندہ تھا علوہیت کا ایک فرق پردہ رہ گیا ایک فرق رہ گیا کہ پروردگارِ عالم اللہ ہے اور مصطفیٰ جانر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں یہ علوہیت کا فرق باقی تمام بات پروردگارِ عالم نے اپنی حبیب تازدارِ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اب میراج کی خاص بات سید الملائکہ نے کہا جب سرکار مسیدے حرام سے نکلنے لگے تمام نبیوں کو اطلاع بھیج دی گئی کہ مسیدی اقصہ میں امامت ہونے والی ہے تمام انبیاء مرسلین وہاں جمع ہو جائے تو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے دو ارضی پیش کی کی قبول ہو گئی مسیدی اقصہ میں نماز ہو گئی جب مسیدی اقصہ سے سفر شروع ہوا آسمانِ دنیا کا فرشتوں نے ایک ارضی پیش کر دی دو ارضی پیش کی پروردگارِ عالم نے وہ ارضی قبول فرمالی کہ فرشتوں کی وہ التجا قبول ہو گئی اور سیدرت الممتحہ پہ سید الملائکہ حضرتِ عبریل امین نے بھی ایک ارضی پیش کی تھی وہ ارضی یہ تھی کہ جب حضرتِ عبریل رک گئے اور مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل چلو آگے بڑھو کہا یا رسول اللہ ایک سر موئے برطر پرم فروغے تجلہ بسوجت پرم اگر بیک بال کے برابر بھی آگے بڑھ گیا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے تو یا رسول اللہ تو شریف لے جائیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا جبریل کوئی حاجت ہو تو کہو کوئی ضدوت ہو تو کہو اس لیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں جگمہ دا رہا تھا اور نمرود نے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی ابلیس نے نمرود کے ذریعے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی اس پر جب حضرتِ عبراہیم علیہ السلام منجنک میں تشریف فرما ہے لمحے میں بس آگ کے اندر جانے والے ہیں فرشتہ کئی قسم کا آیا اجازت لیا چلا گیا آپ نے بارہا سنا ہوگا چلا گیا کوئی اجازت نہیں آخری مرحلے میں بس اب آج میں جانا ہے آخری گھڑی ہے آخری مرحلہ ہے سید الملائکہ حضرت جبریل امیر حاضر بارگاہ ہوتے ہیں عرض کرتی براہیم خلیل اللہ اے اللہ کے پیغمبر اے اللہ کے خلیل اب آپ آج میں تشریف لے جا رہے ہیں آخری گھڑی چل رہی ہے اجازت دیجئے کچھ حاجت ہوئے کوئی ضرورت ہو تو کہو اس لیے کہ میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا سید الملائکہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ مریضہ پیش کیا کہ اللہ کے خلیل اگر کوئی حاجت ہے کوئی ضرورت تو مجھے بتائی اس لیے کہ میرا مقام رب کے بہت قریب ہے میں صبرت المنتہہ جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں جانتا ہے وہ میرا رب جلیل اب آگ میں ترپتا ہے اس کا خلیل حاجت تو ہے مگر تجھ سے نہیں مگر سید الملائکہ نے اتنا اکہ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات پہ ایک احسان کیا نا کوئی ضرورت ہو تو کہیے اس وقت ہمارے آقا کا نور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیشانی میں جگمگا رہا تھا دنیا کیا سمجھتی ہے کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نمرود کے ذریعے ابلیس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈلبایا ابراہیم علیہ السلام کو تو جلوانا ایک بہانہ تھا حقیقت میں نور محمدی کو جلانا تھا مگر اس نور کی رحمت کا کرشمہ تھا کہ ابراہیم آگ میں پہنچے تو انگارے پھول بن کر قدم چھومتے ہوئے نظر آئے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی حاجت نہیں ہے تو میراج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جدہ امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو احسان کیا تھا سید الملائکہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تجھ سے نہیں تو مصطفیٰ جانے رحمت نے کہا کہ جبریل میرے جدہ امجد سے تم نے کہا تھا میرا مقام صدرت المنتہا ہے میں رب سے بہت قریب ہوں میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا جبریل سن لو میں آج وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا کوئی حاجت ہے کوئی ضرورت ہے کوئی آرزو ہے تو کہو تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک چیز کی منصوری دلوا دیجئے اللہ کی بارگاہ سے اس چیز کی اجازت دلوا دیجئے کہ جب کل قیامت کے دن آگ کی امت گزر رہی ہو پل سرات کی اوپر سے ایسے مرحلے میں جب آگ کی امت کی باری آئے تو جبریل کا پر فرش بن جائے جبریل کا پر فرش بن جائے اور آگ کی امت میرے پر کے اوپر سے جہنم کے اوپر بننے ہوئے پل سرات کے راستے گھتے کر لے اسی لئے تو آلہ حضرت بیان فرماتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو اور جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو اور جب امت گزر رہی ہوگی اس وقت کالم کیا ہوگا سرکار فرمائیں گے اہل سرات روحِ امی کو سبر کریں اہل سرات روحِ امی کو خبر کریں جاتی ہے امتِ نبوی پر فرش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھے یہ اجازت یہ منظوری دل با دیئے قرب خاص میں پروردگارِ عالم نے جب اپنے حبیب تازدارِ انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلائیا قرآن کی جو آیتِ کریمہ اے ثمدنا فتداللہ پھر قریب ہوا اور قریب ہوا فتان اکابہ قوسین دو ہاتھ کا فاصلہ دو کمان کا فاصلہ رہ گیا آو ادنا نہیں اس سے زیادہ بھی قریب بہت سب قریب صرف ایک فرق یاد رکھئے گا علوہیت کا عبدیت کا کہ وہ معبود تھا یہ عبد تھا وہ اللہ یہ بندہ وہ پروردگارِ عالم احکم الحاکمین مالکِ حقیقی اور یہ اس کے مرسولِ عظم صرف یہ دعا پروردگارِ عالم نے ایسے مرہدے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد فرمایا قسمت پر ناز کرو قرب خاص میں حضرتِ عبریلِ عمیم یہ بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تو نے سید الملائقہ کو سات سو پر عطا کیے سات سو بازو عطا کیے اور دو پر کا حال یہ ہے کہ اگر جبریل فیلا دے دو بازو اللہ تعالیٰ نے حضرتِ جبریل کو سات سو بازو سات سو پر عطا فرمائے سرکار فرمارے اللہ تو نے سید الملائقہ جبریل کو سات سو پر سات سو بازو دیئے ہیں دو بازو کا حال یہ ہے کہ جبریل پھیلا دے تو مغرب سے مشرق کو ڈھاک لے اور طاقت اتنی ہے چاہے تو ساتوں طبق سمین کو دو بازوز اٹھا لے اے اللہ تُو نے مجھے کیا دیا پروردگارِ عالم نے فرمایا کہ محبوب مجھے جبریل کے سات سا اتنے پر نہیں پسند ہے جتنے تمہارے سر کے یہ سوے مبارک کے دو بار مجھے اتنے پسند ہیں یہی نہ ہوتا ہے کہ جبریل جبر کو بچھاتا ہے مشرق سے مغرب کو ڈھاک لیتا ہے مگر اے حبیق قیامت کا دن ہوگا لوگ نفسی نفسی کیالم ہوں گے تمہاری امت حیران و پریشان ہوگی اسی تمہارے جیسی شفاعت کے صدقے میں ہم تمہارے گناہگار امت کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے شاہنِ ارز کی امت گناہگار ہے شاہنِ ارز کی امت گناہگار ہے بخش دے میرے مولا تو تو غفار ہے پھر حق نے کہا ماہ پارے نبی میرے چاند میرے پیارے نبی اتنا گھبران ہے میرے پیارے نبی اتنی جلدی ہی کیا آج کی رات ہے ارے لطف تو جب ہے کہ دیکھیں کہ سارے نبی تیری شفاعت کے ہوگی رحمت میری اور قیامت کے دن پرخش دوں گا امت تیری تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے واللہ تبارک وطالہ نے اپنے پیارے حبیب تائزدارِ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ میراج کرائی یہ میراج کا معاملہ کوئی روحانی نہیں کوئی خواب کا نہیں بلکہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو جسم و جسمانیات کے ساتھ میراج کے لئے عرشی آزم سے لے کے لامکہ تک بلایا اس کے لئے قرآن کی آیت احابی سے صحیحہ ثابت ہے پرور نگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ایمان وفیدے کی سلامتی عطا فرمائے اہدن سرات المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے گزرگان دین اولیاء کاملین سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاجَ السلام علیکم جو لوگ سنت نماز میں پر سنت پر دیکھیں جو لوگ سنت پر دیکھائی